بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک فلا کیچن فلا کی کیچن میں آج کچھ بھی نہیں بن رہا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کیونکہ آج ہم گئے ہوئے تھے کھار ادر مطلب بودھ کی رات کی ہے یہ ویڈیو ساری تو میں نے کیا کیا بھائی ہم گئے تھے تو وہاں مجھے دیکھی کباب جیس بہت بڑی مشہور بیکر ہے تو ہم وہاں گئے وہاں سے ہم نے ایت کے لیے کچھ سنیکس وغیرہ چاہیے تھے تو ہم نے وہ بھی بائی کر لیے اور تھوڑی سی آنٹنگ بھی کر لیے جیسے کہ موبائل کور اور وہ ساری چیزیں پروٹیکٹر وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری کام بھی ہمیں ترنے تھے تو کیونکہ چاندرات والے دن مہندی ہوتی ہے اور بھی سو کام ہوتے ہیں تو چاندرات والے دن یہ ساری چیزیں بہت بھی نہیں تھی بڑی ہی مزی کی بیکر ہے اور بڑا مزا آیا ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی اور پھر تھوڑی سی چیزیں ہم نے خرید بھی لیے کیونکہ سنیکز زیادہ چاہے ہوتے ہیں اید پہ کیونکہ جب آپ کی رمضان قدم ہو جاتی ہے اور اید کے جو ڈیس شروع ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو تین سے پانچ کے جو بیچ کی بھوک ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے تو اس بھوک کا ایک علاج ہوتا ہے وہ ہے کوئی قسم کا سنیک تو ہم جو ہے وہ سنیکز ہم نے بائی کیے تھوڑے توشو اس لیے تھوڑی آئس ٹیم فالو دا شالو دا لیے ساری چیزیں لیے اور پھر ہم نے جو ہے وہ پوری بیکری کا ٹور کروایا اور یہاں پر کچھ بل بن رہا تھا کچھ بل نہیں بنا تھا تو ہم ابھی چیک کر رہے تھے اور مجھے جو ہے وہ ریڈ ویلویٹ کیک بہت پسند ہے تو میں نے ایک چھوٹو سا کپ کیک لے لیا کیونکہ بڑا والا تو شاید 3000 کا کیک فل تھا تو وہ تو اید پہ ہو تو چلتا ہے لیکن ابھی مجھے صرف کھانا تھا کریونگ ہو رہی تھی بڑی کوئی زورو کی اور ویسے بھی ریڈ ویلویٹ کیک جو ہے وہ کھارہ در میں تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے لیکن یہاں پر مل گیا تو میں نے کہا چلو بھائی لے لیتے ہیں تو یہ ہے فل کھارہ در کی کباب جی کی لوگ اور پھر ہم آگے چیلی ٹرائ فرائے مطلب سمجھے یہ ہمارا کھانے کا مشن تھا اور یہ ہمیں میری بیہن کی بیٹی کو پوک لے گی تو ہم نے وہاں پر پیریانی بھی انجوئی کر لی اور چیلی ٹرائ فرائے کے رول اور جو ہے وہ فرائز بھی ہم نے لیے تھے وہ بھی ہم نے کھانا شروع کر دیا اور وہیں پر ہمارے جو ہے مطلب میری بڑی باجی تھی میں تھی اور میری بیہن کی بیٹی داد سے تو ہم تین جانے تھے کیونکہ بھائی اس وقت سوئی بھی تھی اور واپس آئے تو ہم نے جو ہیں وہ مالپوڑے لے لیے یہ ہیں اہم سلیمان کے مالپوڑے اگر آپ کھانا در میں رہتے ہیں یا اگر آپ چکر بھی لگاتے ویسے تو یہ مجھے بتایا کہ بہت دور دور سے لوگ بڑی بڑی گھاڑیوں میں آتے ہیں تو یہ کوئی بڑا ہی مشہور ہے کیونکہ یہ دیسیگی میں بناتے ہیں تو ہم نے یہاں سے کچھ مالپوڑے شالپوڑے جو ہیں وہ لے لیے بھائی کر لیے اور ہمارا ٹوکن نمبر تھا اور ٹوکن سے آپ کو ملتے ہیں ساری چیزیں اور یہاں پر ایک بڑی مزے کا سین ہو رہا تھا جو یہ بھائی کر رہے ہیں مطلب انکل کہلے بھائی کہلے جو بھی کہلے تو یہ ایڈونڈ نو وہاں کیا ہو رہا تھا اندر کی طرف کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پورا جو ہے وہ گریل سے کور ہوتا ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے تو سارا جو بھی ہے ریکارڈ آپ بازے سے کر سکتے ہیں تو ہم نے کچھ کچھ کلپز جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی لیکن اس کا جو سب سے اچھا اور بہترین طریقہ تھا وہ یہ انکہ جو ہے نا کمال کے سین ہے کہ یہ تیل یا گی جو بھی کہلے اس کو فل جو ہے وہ ڈرائی کر کے دیتے ہیں تو ایک تو ان کو گیب گیب بچت ہوتی ہے اور ہمارے بھی جو ہے وہ زیادہ گی والا جو سین ہے وہ نہیں ہوتا حالانکہ دیسی گی کو خاص نقصان دے نہیں ہوتا فائدہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ ہم نے سنا ہے کہ دیسی گی میں بناتے ہیں اور میں نے پہلے کبھی ایک عدد شو میں بھی دیکھا تھا مطلب نیدہ یاسر کہ نیدہ یاسر ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے رمضان میں ایم سلیمہ پر مال پڑے کھانے ضرور جاتی ہوں تو میں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہی رہتے ہیں تو پھر ہم وہاں سکر لے ہی لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے بھائی گھر آئے اور ہاں پھو دوئے اور پہلے چائے رکھ دی اور چائے رکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ آٹا گھننا شروع کر دیا اور آٹا جو ہے وہ گھننے کے بعد سینئے ہوا کے بیچ میں پانی آ گیا اور پانی کی بھی اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں پانی والی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور ڈالوں گی تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ بھابی جو ہے وہ سوئے بھی تھی بھائی سوئے بھی تھی مطلب فیملی پوری سوئے بھی تھی ہم جو ہے میں جھاگ رہی تھی اور گیس آ رہا تھا اور جھا رہا تھا اور یہ دیکھیں گیس کے کچھ ایسے صورتحال ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ساڑے تین سے پہلے نہیں آتا تو مجھے ذرا تھوڑی جلدی ہوئی تو میں نے کہا چلو ہو جائے اور یہ ساڑے تین کے بعد جو گیس آتا ہے اس کو سنبھانا پڑا ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور چاہے ہمارے گھر میں زیادہ پی جاتی ہے تو اس لئے میں جو ہوں پوری دیکچی بھر کے چاہے رکھتی ہوں ٹھیک ہے جنب تو یہ مت سمجھیں گے پورے خاندان کی اگر جو نہیں پیتے ہیں ان کو تو یہ لگیا ہے پورے خاندان کی چاہے ایسا کوئی سی نہیں ہے اور یہاں پتے کے پانی بھی آ چکا تھا اور ون بھی ون جو ہے وہ ساری چیزیں بھرنا شروع ہو گئی تھے اور اس کے بعد دوبارہ میں آئنا آٹے پر آ گئی کیونکہ میں آٹا اس وقت نہیں گھونڈا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹائم سیونگ ہو جاتی ہے تو میرے پاس ٹائم تھا بہت سارا تو میں نے کہا کہاں بھاپی اٹھیں گے اور وہ آٹا گھونڈے گئی تو جلدی آتے میں نے آٹا بھی مسل لیا یا گھونڈ لیا ہم تو گھونڈ لیا کہتے ہیں میں نے آٹا مسل لیا میں نے اچھے سے طریقے سے اور جو ہے وہ میں بھی تو کر رہی تھی تو سامنے سے میری بھاپی شریف جو ہے وہ آ گئی اور پھر جو ہے میں اپنے کام پر نکل گئی مطلب کچن میں جو دستر مگا رہا ہوتا ہے وہ دیکھ لیا اور باقی بھاپی نے روٹیاں شوٹیاں جو ہے میں بنانا شروع کر دی اور دیکھے پانی آ رہا تھا تو جلدی جلدی میں میں نے جو ہے وہ مشین نکال لیا کیونکہ بھاپی نے کہا کہ میں دھونا شروع کر دوں گی اور آپ جو ہے وہ مشین میں پانی پانی بھڑھ لے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو دستر خان ایک سائٹ پہ رہ گیا اور مشین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پر جو ہے وہ پانی آ رہا تھا اور جا رہا تھا وہی سیٹویشن انفورچنٹ کی لیکن پانی آ گیا اور بھر چکا تھا الحمدلہ اس کے بعد جو ہے یہ میں تھوڑے سو مشین کو دکھا رہی ہوں پتہ نہیں کیوں فضول میں آئی لیکن ہاں میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی اور یہ دیکھیں ہمارے یہاں ایسا پانی آتا ہے ایسا پانی مطلب کلر ایسا ہوتا ہے ہمارے پانی کا تو ہم تو پیتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بھائی کام معام کرنے کے لیے تو کام آ جاتا ہے جیسے کپڑے دھونا بردن دھونا اور وہ بھی درس سے پندرہ منٹ دیتا ہے اور یہاں پر میں جو ہے وہ جڈ پٹ سے سرف ڈال رہی تھی کہ ایک عدد تو جو پہلا والے جو مشین کا چین ہوتا ہے وہ ہو جائے کیونکہ اتنے کپڑے تھے نہیں ہم نے تھوڑے دن پہلا ہی مشین لگا لی تھی ایک دو دن پہلا ہی لیکن چاند رات سے پہلا پہلا ہم نے سارے کام کرنے تھے تو یہ بیڈ شیٹ کیونکہ ایسی وغیرہ ریپیر ہوا تھا تو بیڈ شیٹ اتری دی تو ہم نے کہا بھائی یہ پہلا کام کر لیتے ہیں تاکہ ہماری چاند چھوٹے اور ایت پہ زیادہ ہم پر لوڈنا ہو اور یہ ہماری سہری بھی ریڈی ہو چکی تھی اور یہاں پر ہمارے کپڑے شپڑے بھی دھول گئے ہیں دعا میں یاد رکھے گا